اور بھارتی حکومت کا مکرو چہرہ بینقاب مقتولہ لڑکی کے اہل خانہ گھر میں قید موبائل فون سین لیے تشدد کی شکایات حکام نے گینگ ریپ کا شکار لڑکی کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینا شروع کر دی بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے ہاتھ فرس میں انیس سانہ لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ اور قتل کے بعد بھارتی پولس نے ملزمان کے خلاف کاروائی کی بجائے متاثرہ خاندان کو پولس نے گھر میں نظر بند کر دیا یہی نہیں بلکہ مقتولہ کے اہل خانہ سے موبائل فون شین لیے تاکہ وہ میڈیا سے رابطہ نہ کر سکیں جبکہ اعتراض کرنے پر انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پولس نے مقتولہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور کسی کو بھی اندر جانے کی یا باہر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی صبحی حکومت کے حکم کے بعد پولس نے مقتولہ لڑکی کے گاؤں جانے والے راستے بند کر دیئے میڈیا اور سیاسی پاتھیوں کے کارکنوں کو بھی جانے سے روکا جا رہا ہے ادھر بھارتی حکام نے مقتولہ دلت لڑکی کے والدین کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں جبکہ لڑکی کے والدین کو دھمکانے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرن ہو گئی جس میں ڈی ایم متاثرہ لڑکی کے باپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ آدھے میڈیا والے چلے گئے باقی بھی چلے جائیں گے صرف ہم ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ویڈیو کے وائرن ہونے کے بعد ریاست میں دوبارہ سے اتجاجی مظاہریں شروع ہو گئے اور دیگر علاقے کے ساتھ ساتھ نئی دیلی بھی مظاہروں اور اتجاجوں کا مرکز بن گیا ہے مہاتمہ گاندی کے جو میں پدائش کے موقع پر اس واقعے کی خلاف دیلی کے انڈیا گیٹ پر مظاہریں کی اپیل کی گئی ادھر حکام نے نئی دیلی میں آسے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی ہے